سندھ میں حکومت کی تبدیلی کی باس کرشتر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی ان کی حکومت کی جانے کی باتوں کو افواہیں قرار دے دیا ہے لیکن صبح وزیر سعید غنی کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی لوگوں پر پارٹی چھوننے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے صبح وزیر سعید غنی کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ سینٹ کلیکشن میں نہیں ٹوٹے جو وہ دوسری طرف گئے ہیں وہ کسی اور کے ووٹ ہیں سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ پہلے قابینا سے مستعفی ہوئے اور بعد میں ان کو نیا پورٹفولیو دے دیا گیا اس کی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب بہت شکریہ سر باخبر سویرہ کو وقت دینے کے لیے اب یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شفلنگ ہونے والی ہے منسٹرز آگے بیشے ہونے والے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان خبروں میں ان ایکوز میں کوئی سچائی ہے سندھ حکومت کی تبدیلی تو نہیں ہونے جا رہی ہے البتہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں تو شاید پیپلز پارٹی جب سے اقتدار میں آئی ہے دوہزار آٹھ سے لے کر ہم دوہزار انیس میں ہم بیٹھے ہیں کوششیں اور کامشیں ہمیشہ لگی رہی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم دوہزار آٹھ میں وفاق میں حکومت میں تھے تو شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب یہ دعوے اور یہ کوششیں نہ کی گئی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آج جا رہی ہے اور کل جا رہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی پانچ سال کی مدد پوری کی حالانکہ ہمارے پاس اسمبلی میں واضح اکثریت نہیں تھی صبح سندھ میں بھی ہم نے اپنے پانچ سال پورے کیے اور پھر دوہزار کے تیرہ کے جو انتخابات ہوئے اس میں بڑی کوشش کی گئے کہ پیپلز پارٹی کو روکا جا سکے مرکز میں کامیابی ہوئی انہیں لیکن صبح سندھ میں پھر بھی ناکامی ہوئی اور پیپلز پارٹی پھر جیتی اسی طرح دوہزار اٹھارہ میں کوششیں کی گئیں لیکن انتخابات میں سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھاری منڈیٹ دیا اور آج صبح اسمبلی میں ہماری جتنی اکثریت ہے یہ اکثریت نا تو ناینٹین ایٹی ایٹھ میں ماری تھی اور نا ہی دوہزار آٹھ میں تھی تو اتنی بڑی واضح اکثریت کے ہوتے ہوئے آئین میں کوئی آرٹیکل ایسا نہیں ہے کوئی پرویزن ایسا نہیں ہے کہ آئینی طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کیا جا سکے بہرحال اگر کوئی کوششیں کر رہا ہے کابشے کر رہا ہے سوچ رہا ہے تو وہ غیر آئینی حت کرنے اور طریقے ہی ہو سکتے ہیں باقی آئینی طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے بہت سارے موقعوں پر آپ نے بات کیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پر پارٹی چھوڑنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں کہ کون دباؤ ڈال رہا ہے اور کیا یہ دھڑے بندی کی جانب کوئی اشارہ ہے نہیں دباؤ تو تو میں نے نہیں کہا کبھی کہ ڈالا جا رہا ہے لیکن کوششیں ہوتی رہتی ہیں اور کوششیں شاید اب بھی ہو رہی ہوگی لیکن اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں اب دوہزار آٹھ سے لے کر ابھی دوہزار انیس میں ہم بیٹھے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لوگ کبھی بھی ٹوٹے نہیں ہیں ایک ووٹ بھی ہمارا کم نہیں ہوا البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جب خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے تو آپوزیشن کے ووٹ ضرور ٹوٹے ہیں اور ضرور کم ہوتے ہیں اور پہ جب انتخابات ہوئے ہیں جب جب دوہزار آٹھ میں ہوئے پہ تیرہ میں ہوئے پہ اٹھارہ میں ہوئے تو پیپلز پارٹی کی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے آج بھی ممکن ہے کہ یہ کوششیں ہو رہی ہو لیکن میں اس کو کسی اور اگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ صوبہ اسم میں خاص طور پر جو کچھ سیاسی یتیم ہیں یا کچھ ایسے پپٹس ہیں جو ہمیشہ خفیہ راستوں سے حکومت میں آنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور کچھ قوتیں انہیں یہ طاقت کے ٹیکیں لگاتی رہتی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی بس ختم ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت جا رہی ہے تو پھر وہ توانہ ہوتے ہیں اور پھر اکھٹے ہوتے ہیں پھر اپنی ایکٹیوٹی شروع کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کے پاس کبھی بھی اکثریت نہیں رہی اور اس مرتبہ بھی اگر وہ کوشش کر بھی رہیں خفیہ ووٹنگ کا اثر آگیا ہے تو خفیہ ووٹنگ سے فوراں سینٹ الیکشنز یاد آگئے مجھے اب سینٹ الیکشنز میں جب بات ہوئی تھی خفیہ ووٹنگ کی تو آپ کی جماعت کے کچھ لوگ ٹوٹے تھے شک یہی اظہار کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو اس سباقے کے بعد کوئی کمیٹی کی سطح پر تحقیقات کرنی چاہیے تھی یا اب شاید کوئی پلان ہو آپ کا کہ سینٹ انتخابات میں ووٹ کیسے ٹوٹے اس حوالے سے آپ کی تحقیقات کریں گے دیکھیں سینٹ کے چیئرمن کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس میں جب موشن پیش ہوا تو سکسٹی فور میمبرز آپوزیشن کے تھے جو کھڑے ہوئے اور جب ووٹ پڑے تو وہ پچاس پڑے اور چودہ ووٹ غائب ہو گئے آپوزیشن کے صرف پیوز پارٹی کی میں بات نہیں کروں آپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ووٹ جو تھے وہ کم ہوئے اور اس کے بعد جب ڈپٹی چیئرمن کی بات آئی تو پھر چونسٹ کے چونسٹ ہمارے پورے ہو گئے تھے اس میں یہ کہنا تو بہت ابھی قبل از وقت ہوگا کہ کس جماعت کے لوگ ٹوٹے اور کس جماعت کے کتنے لوگ ٹوٹے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس وقت وہ واحد جماعت ہے جس نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور جس کے تمام سینٹرز نے اپنی پارٹی چیئرمن کو ریزگنیشن دی ہیں سینٹ سے اپنے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی قیادت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور انہوں نے اختیار دیا ہے پارٹی چیئرمن کو کہ اگر وہ مناسب سمجھیں اور اگر کسی کے اوپر انہیں شک ہو یقین ہو یا وہ مناسب سمجھیں تو تمام سینٹرز کے جو ریزگنیشنز ہیں وہ سینٹرز میں جماع کرا دیں اور ان کی سیٹیں ختم کر دیں بہت پتریہ سینٹرز سعید بنی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کو لگ نہیں رہا کوئی امکان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو ان کے میمبرز کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈینٹ پڑنے کا اندیشہ بھی ہے